سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پزرگ کون نکلے سوٹھی میڈیا پر پچھلے کچھ روز سے سفید پوش نورانی چہرے والے ایک پزرگ شخص کی ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ننگ کے پاؤں چلتے ہوئے بڑی حیران کی اور معصومانہ انتاز میں زیارت میں مصروف ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویڈیو میں بزرگ کے ہلیے اور سادکی نے سوشل میڈیا سارفین کے دل مخلیے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی سعوتی ان بزرگ کو صحابہ سے مشاورت دے رہی ہیں عرب الیکٹرونک میڈیا بھی یہ ویڈیو چلا رہا ہے ان بزرگ کے بارے میں عرب لوگ کہہ رہی ہیں کہ ان کی تاڑھی، پکڑی، اسہ اور چاتر لینے کا انتاز اور ساتھ کی ایسی ہے کہ جیسے یہ بزرگ صحابہ کرام کے طور سے لوٹ کرائے ہوں لپاس، چال، چسم، بلکل صحابہ جیسے نظر آ رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بابا چینہ پینہ ہیں اور مدینہ کے کلیوں میں ننگ کے پانک پھر رہے ہیں عرب میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بزرگ شخص کی اب وہ معلومات سامنے آ گئی ہیں جسے جاننے کے لیے ہر کوئی پیجین ہے ان کا تعلق پاکستان کے صوبے پلوجستان سے ہے اور وہ ہب میں ایک چھومپری میں رہتے ہیں انہوں نے عمرے کی ساتھت حاصل کرنے کے لیے پندرہ سال تک پیسے جمع کیے ان کا کہنا تھا کہ عمرے کے لیے لوگوں کی پکڑیاں چرا کر انہوں نے نو سالوں کے دوران پیسے اکھٹے کیے پھر کرونا آ گیا جس میں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ان سے حاصل ہونے والے پیسوں سے ویزا اور سعودی عرب کا ٹکٹ لیا اہل عرب پاپا جی کو حج پہ بلا رہے ہیں پھر تیاری شروع کی تو اپنی چمع پونجی لگ پھک پندرہ پکڑیاں پیچی اور بغیر کسی کرپ بغیرہ کے ہرمین شریف کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے نہ ہوتل کا انتظام نہ کھانے کی فکر فکر ایک ہی کہ بس رب کے در پر پہنچ جاؤں جبکہ پکڑیاں چرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زننت پاپا جی کی شکل و صورت میں انتہائی مسکنت آجزی و انکساری جب یہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر پہنچے گربان جاؤں جہاں ملائگہ بھی پڑے عدب سے حاضر ہوتے ہیں یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھا لباس پہنے اس طرح پر آ چکے تھے جہاں پہنچنے کے لیے دنیا ترستی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ذریعہ ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا دی کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ پوری دنیا متوجہ ہوئی یہ سوتا کہاں ہے رہتا کہاں ہے آیا کہاں سے ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں مگر کسی کو کیا بتا یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پھلا اس طرح پر پھوکا سو سکتا ہے کیا عرب کیا آجم سب تیوانے وار چلے آ رہے ہیں خدمت کے لیے بزرگ شخص اپنی وائرل ویڈیوز کو دیکھ کر حیران بھی رہ گئے تاہم انہیں اس بات پر خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا کہ خوتاں نے انہیں مقدس مقامات کی زیارت کرنے اور عمرے کی عطائقی کے لیے منتخب کیا اللہ اللہ معلوم ہوا یہ نہ فرشتہ ہے نہ خانتان صحابہ کا فرد بلکہ یہ پاکستان کی سرزمین پلوجستان جیسے بس مانتا علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے ایک چرواہا ہے جو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ اکبر جب عشق سچا ہو تو رب العالمین خود انتظام فرماتے ہیں اب اس بابا جی کو اہل عرب کی چانب سے حج کے لیے پلوایا جا رہا ہے کیا نصیب ہے کیا شان ہے ارے آج بلوجستان کا ایک چرواہا بابا شکل و صورت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بنا کر ان کے عشاہ کی لس میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے دنیا دیکھ کر رشک کرتی ہے بتاؤں نہ پھر میرے پیغمبر کے صحابہ کیسے ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ کیا لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے نہیں وہ تو صحابہ ہیں صحابہ کون ہیں جنہیں میرے رب نے سرٹیفیکیٹ دے دیا اے صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہمارا سب کچھ آپ صحابہ پر قربان اپنے نبی سے عشق تو دیکھیں ان پاپا جی کا جو بغیر کچھ ہاتھ میں لیے ساتھا لباس پہنے ننکے پاؤں اپنے خودہ کے دیتار کے لیے پھٹک رہے ہیں آخر کچھ تو بات ہے جو پوری دنیا ان پاپا جی کو دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو متاثر کر رہی ہے واقعی ان میں کچھ خاص بات ہے جو پوری دنیا آج ان پاپا جی کو دیکھ رہی ہے